اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور میں ہوں وقاس عزیز آج کی بڑی خبر میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں کہ کون سے دو بڑے میڈیا مالکان ہیں جن کو کرونا ہو چکا ہے جو اس وبا کے شکار ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ کس حال میں کس کنڈیشن میں ہیں اسے بھی آپ کو آگاہ کروں گا اس کے ساتھ ساتھ دیگر کون سے میڈیا اوفیشلز ہیں جو کرونا کا شکار ہوئے ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بقاس عزیز آفیشل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دیکھئے ایک قدرتی عافت ہے ایک وبا ہے پوری دنیا نے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے ٹیکنیکلی اقدامات جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے اور پرکارشنری میئرز بھی بنائے لیکن پاکستان ایک عجیب ملک ہے کہ جہاں پہ لوگ فون کر کے ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں اور تیرے مامے کے ہوا اور تیرے پرانو ہویا اور تیری فیملی چونکہ سے کرونا ہویا اگلے بندے نے کہا نہیں ہوا اور پھر کادا کرونا پھر تو کوئی کرونا نہیں ہے میں ڈرامی ہیں بکواس ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پھیلنا شروع ہو گیا گمنٹ کی پولیسیز اپنی جگہ مجھے لاہور میں گزشتہ دو دنوں میں ہال روڈ مال روڈ کا علاقہ مون مارکیٹ اور جو بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پہ میں گاڑی سے باہر نہیں نکلا میں نے جس طرح وہاں پہ گدم گا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا اس کو حسن مچیا ہونا بندے پہ بندہ چڑھاوا ہے اور پھر یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک پیٹ رہی ہیں کہیں تو آپ مان لیں کہ آپ غلط ہیں ہر بار حکومت کا وزیر مشیر غلط نہیں ہوتا ہر بار گورنمنٹ غلط نہیں ہوتی کہیں پہ آپ کی اپنی غلطی بھی ہوتی ہے اور مجھے ان اینکرز پہ حیرت ہوئی ہے جو یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں غصے میں آپ کیا کچھ نہیں کہہ جاتے انہوں نے تو چند باتیں کی ہیں اور پھر آپ نے اس پر انہیں اتنا ملائن کی ہے کہ وہ بچیری جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی خیر بڑی قبر یہ ہے کہ جنگ اور جیو گروپ کے مالک جو ہے وہ جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمن جو جیل میں ہیں اور اسساجات کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے کیس ہے ان کے اوپر منین لانڈرنگ کے حوالے سے بہت سارے الزامات ہیں ان کے اوپر پھر مبینہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ غداری کا معاملہ بھی ہے لیکن جیل میں جو سورسیز ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مبینہ طور پر اس بات کی تزدیق کی ہے کہ میر شکیل الرحمن جو ہے وہ کرونے کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے میر ابراہیم جو ہے وہ بھی کرونے کا شکار ہیں وہ جیل میں نہیں ہے لیکن وہ اس وقت کرنٹائن ہے خیر میر شکیل صاحب تو بڑے عرصے سے کرنٹائن ہے جیل میں تو اب مزید جو ہے وہ ان کے لیے وہاں بے کرنٹینہ قدرتی طور پر اس کا انتظام ہو گیا اب دوسری طرف ہم آتے ہیں لاہور کی طرف لاہور پہ آنے سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ میرے اس ویلوگ کے بعد بہت سے دوستوں نے کہنا ہے وہ میر شکیل نے لوگوں کے ہاتھ کھائیں ہے کوک کھائیں ہے یہ کیا وہ کیا بڑا اچھا ہوا ہے اور یہ بینگ نیشن قومی طور پر یہ ہمارا نا یہ فساد خلق جو ہے یہ ہمارا وطیرہ ہے اور ہم وہ پجابی میں کہتے ہیں نا دشمن مرد ہے خوشی نہ کریے ایک رو سجنہ آپ پہ بھی مر جانا ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم آج کسی کو برا کہہ رہے ہیں تو کل کو ہم بھی ہوں گے اور ہماری اس شخص سے کم از کم جتنی مرضی دشمنی صحیح انسانی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں ایتیکلی ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں دعا گو ہوں پورے پاکستان کے ان پیشنٹس کے لیے جو اس وبا کا شکار ہوئے اس کے ذات پھر ہم دیکھتے ہیں موسن نقوی جو 24 کے سٹی گروپ کے آنر ہیں وہ کرنٹینہ رہے کرونا کا شکار ہوئے اور ان کا ادارہ بھی کرونا کٹس کے حوالے سے اور پھر جس طرح انہوں نے وہ کیا وہ بہت زیرے بحث بھی رہا اور بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنا وہ سوشل میڈیا پر اچھا پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں ایک شخص جس کی وجہ سے پورا نیو گروپ جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو گیا نیو میں بھی بڑے میرے ساتھی کولیگز ہیں وہ اس کا انفیکٹڈ ہوئے ڈائریکٹر نیوز ہیں عثمان بھائی ان کی صحت کے لیے بہت ساری دعا ہے اور بہت اچھے انسان ہے بہت نفیس انسان ہے بہت پروفیشنل آدمی ہے وہ اور یقینا نیوز کے معاملے میں سٹینڈنگ میں لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے ان کی جلد صحتیابی کے لیے بہت ساری دعا ہے لیکن نصراللہ ملک جس کی وجہ سے نیوز میں یہ وبا آئی اب وہ ملک صاحب کی عادت ہے بیس لگوں بیچ بیٹھ کے پھڑے مارنا اور وہ برگر کھاتے کھاتے وہ برگر کے اندر کرونا بھی تھا میرے خیال سے چلا گیا میں ان کی بھی صحتیابی کے لیے دعا گوں اللہ تعالی انہیں بھی جلد از جلد صحتیاب کرے کیونکہ ساری چیزیں دنیا کے ساتھ ہی رہ جاتی ہیں اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا کیا پتا کل کو کون ہے کون نہیں تو اس زندگی میں ہی ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جانی چاہیے میں ان کی صحتیابی کے لیے دعا ہوں دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ایک بدلے ہوئے انسان کے روپ میں سامنے آئیں اور کارکنان جو صحافی کارکنان ہیں ان کے لیے وہ آئفرٹ کریں اور جو صحافی دوست ہیں ان کے لیے آئفرٹ کریں باتوں سے کہہ دینا سنا دینا اماں افلانے کے لیے بڑی آفرٹ کیا اماں افلانے کو یہ کیا اماں افلانے کو وہ کیا تو ایسی چورن بیجتے ہوئے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں میں سپیسیفکلی میرشکیل الرحمن صاحب کے لیے محسن نکوی صاحب کے لیے نصر اللہ ملک صاحب کے لیے دعا گو ہوں نیو کے وہ جو دیگر ہائی ایپس ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا مجھے ان سے بہت محبت ہے میرا ان سے بہت عقیدت کا رشتہ ہے میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اطلاعات کے مطابق صحت تیاب دو دو چکے ہیں لیکن مزید بھی میری ان کے لیے بیسٹ وشیز بھی ہیں اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ویجنری آدمی کو ایک ویجنری آدمی ہے ان کے لیے بہت ساری دعا ہیں اب آگے آتے ہیں کراچی کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں وہاں پہ اب تک میں جس طرح بڑی تعداد میں لوگ اس وبا کا شکار ہوئے اس کے بعد پھر اے آر وائے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ کرونا کا شکار ہوئے پھر سما میں ہمیں اور پھر دیگر کچھ شداروں میں ہمیں لوگ انفیکٹیڈ ہوتے دکھائی دئیے اسلام آباد میں اسی طرح روز ٹی وی میں سج ٹی وی میں اسی طرح جو ہے وہ کرونا پیشنٹ سامنے آئے بلکہ سچ کے تو میرے دوست ہیں دوستی جو ہے وہ کمر میں چھوڑا مارتے ہیں میں دعا بھی کروں گا ان کے لیے اور دل سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ میرے بھائی مخدر خان کو جلد از جلد سے احتیاب کرے اور میری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے لیے بہت ٹیلنٹیڈ آدمی ہیں بہت اچھے انسان ہیں جلد از جلد سے احتیاب ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سب لوگوں سے بھی جو ورکنگ جنرلیسٹ ہے دیکھیں اب پیمرہ کل خبر آئی کہ کل یا پر صبح گزشتہ دو دنوں میں کہ پیمرہ بھی نئے جو ہے وہ ورکنگ جو جنرلیسٹ ہے ان کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے نئی پالیسی بنا رہے ہیں دیکھئے بھائیہ فرنٹ پہ پہلی صاف میں ڈاکٹرز ہیں اور صحافی ہیں لیکن شومیہ خسمت کے ہمارے ہاں جو ایک مالکان کا نظریہ ہے ایک وین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ غلط نہیں ہیں جو نیچے ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں جو پالیسی میکرز ہیں وہ سیٹ کا مائنڈ ایسا میک اپ کر دیتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنی پاکٹ کے لیے سوچتا ہے بہت کام ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر عبدالر احمان صاحب جیسے چودی عبدالر احمان صاحب جیسے جو اپنے ورکر کا خیال کرتے ہیں ورکر کے لیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ایفٹ کرتے ہیں اپنے ادارے کی مطلب جو سپیریئر گروپ کی وہاں کی جو فیسیز ہیں جو وہاں کے خرچے ہیں ان کو روک کر وہاں پہ چیزیں روک کر یہاں نیو میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت کم مالکان میں نے ایسے دیکھے ہیں خیر اور بھی ہوں گے لیکن میری ملاقات ابھی تک نہیں رہی اس لیے میں کسی اور کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتا اچھے جو لوگ میں نے دیکھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح اب کوہی نور نیوز کے مالکان میں نے دیکھے محمود انساری صاحب جنید انساری صاحب مطلب باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں یکم کو سیلری آپ کی جیب میں ہوتی ہے میں نے آج تک کوہی نور نیوز میں کسی ایک شخص کو کسی ایک شخص کو بھی یہ کہتے نہیں سنا ایون دول جو لوگ چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں ان کو بھی سیلرییں بلا کے دی جاتی ہیں اور اخلاق اور پوزیٹیو ایٹی چھوڑ مطلب میں نے بے شک کوئی نور نیوز شوٹا چینل ہے لیکن مالکان کی اس گوڈ جیسچر کی وجہ سے وہ بڑا چینل ہے میرے نزدیک وہاں کے مالکان کا جو گوڈ جیسچر ہے ان کا اپنے روئیوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کا روئیہ ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے بہت اچھا ہے بہت گوڈ ہے اسی طرح مینجمنٹ میں ہیں جنید اقبال صاحب افتاب اقبال صاحب میں نے ان کو جیسے ڈیل کرتے دیکھا جیسے میں نے اپنی آنکھ دیکھیں لوگ بہت سارے وی لاغز میں نے کیے تو لوگوں نے کہا جنید اقبال کے ٹاؤٹ ہے یہ ہے وقاس عزیز میں نے ان کے ساتھ جو وی لاغ کیے ایڈ دی اینڈ پھر وہی باتیں ہوئیں وہی چیزیں سامنے آئیں اب جب میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو افتاب اقبال صاحب لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے میں نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے حسن سلوک کرتے دیکھا ہے میں نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کے اوپر بھی پوزیٹیو ریلیشن بانڈنگ کی طرف آتے دیکھا ہے جو اس کے بارے میں مسلسل حرزہ سرائی کر رہے ہیں مسلسل لیکٹ پولنگ کر رہے ہیں مسلسل سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہے ہیں تو پھر میں کیا کہوں کہ میں وہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں جو برا کہہ رہے ہیں میری ایک بڑا مسئلہ ہے میرے اندر ایک بڑی عجیب سی خرابی ہے ٹیکنیکل خرابی ہے شاید یہ کہ میں کسی کے کہے سنے پر اعتبار نہیں کرتا میں اپنی آنکھوں سے جب تک دیکھ نہ لوں جج نہ کر لوں تب تک میں اس چیز کو اپنی لائف میں فالو نہیں کرتا میں نے جنید اقبال صاحب کو میں نے آفتاب اقبال صاحب کو جو ساتھی صحافی ہیں جو کارکنان ہیں جو ورکرز ہیں ایون اسلام آباد میں میں آپ کے مطلب جو بیورو چیف ہے صدیق ساجد صاحب ان سے میں نے آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا یار کبھی کوئی دوسری بات ہوئی نہیں ہے مجھے سر کہہ کے وہ بلاتے ہیں مجھ سے انتہائی اور صرف مجھے نہیں سر کہہ کے بلکہ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں وہ صاحب سر کہہ کے بلاتے ہیں اب ایک شخص اگر اتنے بڑے جیسچر کے ساتھ ہے اگر وہ کسی کو نہیں بھی کہہ کے بلائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب جہاں بہت سارے میڈیا مالکان کی بات ہوئی وہاں انہائی ایپس کی بھی بات ہو رہی ہے ہم نے ان کے اندر یہ پوزیٹیو ایٹیچوٹ دیکھا ہے اسی طرح فوات خرشید صاحب ہیں شہزاد نواد صاحب ہیں ہمائیوں سلیم صاحب ہیں ٹھیک ہے اجاز ساکیب ہیں مطلب یہ جو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا اور ان کو پوزیٹیو وے میں لوگوں کے ساتھ اپنے کارک ورکرز کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ ان کو بک اپ کرتے ہوئے انہیں بوسٹ اپ کرتے ہوئے انہیں ساتھ لے کر چلتے دیکھا ہے لیکن کچھ ایسے بھی میڈیا میں لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں مارا صحافی بھی ہو رہا ہے سو میری تمام اب اس وقت جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ پلیز 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 آپ لوگ خود اپنے رائٹ کی بات کریں اور اپنی حفاظت بھی خود کریں لاہورم کا جو